اسلام علیکم ویڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوں ادنان اور آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کشمیر پریمیر لیگ کے حوالے سے کشمیر پریمیر لیگ کب سے شروع ہونے جاری ہے تو آپ کو پتہ ہے آج شروع ہونے جاری ہے پہلا میچ آج میرپور رویلز اور جو راولا کوٹ ہاکس ہیں ان کے درمیان کھیلا جائے گا احمد شہزاد کو آج آپ ان ایکشن دیکھ سکیں گے شوئے ملک اور شاہد افریدی ایک دوسرے کے اگنس کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو بڑی زبرتاست لیگ ہونے جاری ہے آج سے یہ مظفر آباد میں شروع ہوگی اس میں جو پاکستان کے پلیئر ہیں وہ بھی آج پہنچ رہے ہیں جو اس وقت انگلینڈ میں موجود تھے اور ویسٹ انڈیز میں موجود تھے آپ وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں جو اپنے ٹی ٹونٹی پلیئرز ہیں وہ اس کے علاوہ ہرشل گیبز جو ہیں وہ پاکستان پہنچ جائیں گے آج ان کا بھی کال جو ہے سوت افریقہ سے پاکستان جب وہ بیٹھے ائر پلین میں تو ان نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا وہ بھی آپ کو سنائیں گے اس کے علاوہ ہمش ازاد کشمیر کی بیوٹی کے حوالے سے کافی زیادہ خوش نظر آئے انہوں نے اس حوالے سے بھی پیغام دیا اور کشمیر پرمیر لیگ کے حوالے سے بھی پیغام دیا اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کافی زیادہ خوش نظر آئے ہیں ہمش ازاد بھی نیوزی لینڈ کافی عرصے بعد پاکستان کا دورہ کرنے جاری اٹھارہ سال بھی پاکستان آ رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے عل مکمل تفصیل سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکوست کرتا ہوں چینل کو ابھی تک سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر لینا اور بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دنوں میں اپلوڈ کروں وہ آپ تاکہ اسی طرح جلدہ جلد پہنٹی رہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو ہرشل گیبز کا وہ میسے سنا دیتے ہیں جس کے بعد وہ پاکستان آ رہے ہیں تو ہرشل گیبز ہمیں کافی ایکسائٹی نظر آ رہے ہیں ہرشل گیبز پچھلے دنوں سے خبروں میں آ رہے تھے اور ہرشل گیبز جو ہے وہ آپ پاکستان آئیں گے اور اور آورسیز واریئرز کے لیے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی تک تل کرتے ہیں دل شان کے حوال سے کوئی خبر سامنے نہیں آئے وہ کب پاکستان پہنچ رہے ہیں لیکن وہ بھی ضرور آئیں گے ہرشل گیبز تو آج پاکستان پہنچ جائیں گے اور یہاں پر ان کا جو ہے کافی میرے حیال میں اچھے طریقے سے استقبال کیا جائے گا آج اوپننگ سرمنی بھی ہے اس لیگ کی چھے بجے پاکستانی وقت کا مطابق یہ ہوگی اور پاکستان میں آپ کو بتاتے چلیں یہ میچز جو ہے پی ٹی وی سپورٹس اور جیو سوپر لائیو دکھائے گا اس میں آپ کو بتاتے چلیں آج راولہ کوٹ ہاکس اور جو میرپور رویلز ہیں یہ دونوں ٹی میں آج مدد مقابل ہوں گی اس سیزن کے اوپننگ میچ میں اور یہ میچ پاکستانی وقت کا مطابق ساڑھے آٹھ بجے کھیلا جائے گا احمد شہزاز شاہدہ فریدی شوہ ملک جیسے بڑے کھلالی بھی ان ایکشن نظر آئیں گے بڑے پلیئرز اور بھی اس لیگ کا حصہ ہیں وہ بھی آج نظر آئیں گے شرجیل خان بھی پہنچ چکے ہیں وہ میرپور رویلز کو جوائن کریں گے آج تو جتنے بھی پاکستانی پلیئرز ہیں وہ سینٹرل کونٹریکٹ میں شامل نہیں ہیں وہ بھی پاکستان کی اس دوسری سوپر لیگ میں جو کشمیر پرمیر لیگ میں ہے اس میں شرک کرتے ہوئے ہمیں دکھائے دیں گے اس کے علاوہ نیوزی لینڈ 18 سال بعد پاکستان آ رہی ہے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کل سکیجول سامنے آیا تھا میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں کل ویڈیو نہیں بنا پایا میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پرسو تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا بیزی تھا اس وجہ سے میں نہیں بنایا لیکن آپ کو بتاتے چلے یہ بڑی اچھی خبر ہے شیڈول تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو ابھی شیڈول ہے وہ آپ اپنی سکرین پر بھی ابھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ میچز میں جو ہے آپ کو بتاتے چلے اس حوال سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو تماشائی ہیں انہیں اجازت مل جائے گی راولپنڈی اور جو لاہور ہے اس میں میچز ہوں گے تین ونڈے میچز جو ہے راولپنڈی میں کہہ لے جائیں گے پانچ ٹی ٹونڈی میچز جو ہے قدافیس ٹیم لاہور میں کہہ لے جائیں گے اور جو ففٹی پرسنٹ کراؤڈ ہے اس کو اجازت مل سکتی ہے پی سی بی نے درواز لکھ دی ہے ان سی او سی کو وہ بھی بہت جالت اس کی اجازت دے دیں گے اور کراؤڈ جو ہے ان میچز میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور ہم لوگ کراؤڈ کے ساتھ ان میچز کو دیکھتے ہوئے نظر آنگے کیونکہ اب پاکستان میں کر سکت ریوائیو ہو چکی ہے واپس آ چکی ہے مکمل طور پیس سے پہلے زمبابے سرلنکا بنگلہ دیش اور سوٹ افریق کا ویسٹن ڈیز پاکستان کا ٹور کر چکی ہیں اب نیوزیلینڈ آ رہی ہے نیوزیلینڈ کے ٹور کے فوراں بعد انگلینڈ کی وومن ٹیم پورے ٹور کے لیے آ رہی ہے اور انگلینڈ کی منز ٹیم جو ہے دو ٹی ٹونٹی میچز کے لیے پاکستان آئی اس کے بعد والکاپ کے بعد پھر جو ویسٹن ڈیز ہے وہ پاکست پاکستان آئے گی کرکٹ کھیلنے کے لیے اور پھر پاکستان میں آسٹریلیا جو ہے پی ایس ایل کے بعد ہمیں پورے ٹور کے لیے کھیلتے ہوئے نظر آئے گی جو ایک خوشائند بات ہے اور پاکستان میں کرکٹ ریوائیول ہونے جا رہا ہے اور بہت ہی زبردست یہ میچز ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے امید کرتا ہوں آپ لوگ اس چیز کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوسرا آپ کو بتاتے چلے کرشمیر پنی میں لے کے جو ٹکٹس ہیں وہ سیل پ پر چلے گئے ہیں اور لنک میں ہے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اگر آپ لوگ ٹکٹس خریدنا چاہتے ہیں تو آپ بک ڈاٹ می سلیش کے پی ایل میں جا کر آپ اپنے ٹکٹس جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں اور میچز کو انجوائے کر سکتے ہیں پچیس فیصر یا تیس فیصر جو ہے تماشیوں کو اجازت ہوگی تو اس حوالے سے سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک پہنے بغیر آپ کو وہاں پر داہل نہیں ہونے دیا جائے گا اور امپورٹنٹ چیز ایک ہے ہے کہ اگر آپ نے جو ہے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے تو پھر آپ ٹکٹس لیں اگر آپ ویکسینیٹیڈ نہیں ہیں فولی ویکسینیٹیڈ نہیں ہیں تو آپ گرونڈ میں جا کر میچ نہیں دیکھ سکیں گے اس لیے آپ جو ہے ویکسین ضرور لگوائیں اگر آپ میچ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایم بھائی شہزاد بھی اس حوالے سے کافی ہمیں نظر آئے خوش کشمیر پریمیر لیگ کے حوالے سے انہوں نے کل اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جو ہے کشمیر کی کافی زیادہ تعریفیں کہ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی وہ کشمیر آ چکے ہیں آپ دوسری مرتبہ وہ کشمیر آئے ہیں تو کافی زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں پہلے بہت پہلے آئے تھے اور اب جو ہے اس لیگ کو انجوائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کا مین موٹیو یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے ٹروفی جیتے ہیں اور یہ ٹورنمیٹ جیت کر دکھائیں اور بھی بہت زیادہ باتیں انہوں نے کی کافی خوش ہمیں نظر آئے کیونکہ ایم شہزاد کافی عرصے بعد ہمیں نظر آ رہ این ایکشن اور آج وہ ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں امید کرتا ہوں میری سب سے زیادہ جو خواہش ہے وہ ایم شہزاد کے اچھے پرفارمنس پر ہے کہ ایم شہزاد اچھی تھا پرفارمنس دے کیونکہ ایک جو بچپن تھا جب کرکٹ ہم نے دیکھنا سٹارٹ کی تو اس وقت ہماری فیوررز سے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ان کے اندر پوٹینشل ہے وہ سارا پوٹینشل صحیح طرح سے سامنے آئے اور یہ پاکستان کو آگے آ کر سائف کریں امید کرت کرنا اور بیل کے ایکن کو لازمی پیس کرنا تک جو بھی ویڈیوز آنے والے دنوں میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک کسی طرح جلدہ جلد پہنٹی رہے ہیں